ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ہے سم آف این ٹرمز آف ایجومیٹرک سیریز سے ریلیٹڈ مطلب ہمارا کا پرابلم اس کی سٹیٹمنٹ کچھ ایسے The growth of a certain plant is 5% of its length monthly مطلب کہ کوئی ایک پلانٹ ہم نے کونسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک پلانٹ ہے جس میں کہ اس کی جو گروت اس کے بھڑنے کی جو ہم کہہ سکتے ہیں ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایک صلاحیت اس پلانٹ کی گروت کی وہ اس طرح سے ہے کہ جو اس کی ایک منت میں length ہو جاتی ہے next month میں اس کا 5% وہ increase کر جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب جو بھی اس کا 5% بنتا ہے وہ increase کر جاتا ہے تو ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ when مطلب کب ایسا ہوگا time کی حوالے سے پوچھا جا رہا ہے when will the plant be of 4.4 cm مطلب اس کی length 4.41 cm ہو جائے جبکہ اس وقت اس کی اس منت میں جو اس کی initial length ہوگی ظاہری بات ہے increase کرتے کرتے ہیں 4 cm تک پہنچ چکا ہوگا وہ ٹھیک ہے اب بالکل جب plant اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو original length ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے ہاں ہمیں یہ صرف پتا ہے کہ جس منت میں ہم نے اس کو دیکھا تو وہ 4 cm کا تھا اور 4 سے 4.41 cm کتنے مطلب time میں کتنے months میں ہوگا یہ چیز ہم نے بتانی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ ایک plant ہم یہاں پہ بنا لیں چلیں ایک plant کی picture بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی roots ہیں ٹھیک ہے اور ہم چونکہ ground سے above کی بات کریں گے ٹھیک ہے چلیں یہ ایک plant ہے جی اس طرح سے کوئی ایک plant ہے اور اس کی جو height ہے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کتنی ہے جی 4 cm ہے ٹھیک ہے میں مطلب اس condition کے حالے سے بات کر رہا ہوں اب ہم جانتے ہیں جو 5% ہے وہ اگر 100 روپے کا 5% دیا جائے تو وہ 5 روپیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5 روپیز بیسیکلی 100 روپے کا کیا ہے 5% ہے اور اگر میں 20 روپیز ہوں تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس ایک روپے ہیں وہ 20 کا 5% ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب 1 جیسے اگر آپ 20 سکے کٹھے کر لیں تو آپ 20 پورے ہو جاتے ہیں مطلب 100 پرسنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس 5 جیسے 20 اگر آ جائیں تو وہ complete 100 بنا دیتے ہیں اسی سینس میں میں بات کر رہا ہوں مطلب ایک پولنٹ ریشو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسے آپ 4 یہی لینڈھ اگر 4 کو represent کر رہی تو اس کا 5% کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں کہ 4 کو ہم simple multiply کر دیں گے 5% سے مطلب 5 out of 100 سے 5% آ جائے گا 20 by 100 اور 00 سے cancel 1 by 5 اس کا مطلب کہ 4 کا جو ہمارے پاس 5% ہوتا ہے وہ 0.2 یہ بنتا ہے 0.2 0.2 یا 1 over 5 fraction فارم میں ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں اگر میں اس پوری portion کو میں length of plant کہہ رہا ہوں 4 cm تو اس کے میں اگر 4 برابر حصے کروں تو یہ 1 part جو ہے ہمارے پاس یہ مطلب اس کا ایک حصہ اور اس کے 5 حصے اور اگر بنا دیے جائیں ٹھیک ہے تو 5 parts جلنے در سے ہم بناتے ہیں یہاں سے دیکھنا آسان ہوگا 1 part 2 part 3 part 4 part and 5 تو یہ جو ایک اتنا سا آپ کو portion نظر آرہا ہے یہ والا جس کو میں نے shade کر دیا یہ اس میں after 1 month increase ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ اگر first month میں یا initially ہم یوں کہہ سکتے ہیں initial یہ ہے plant کی length initial ٹھیک ہے تو after 1 month کتنی ہو جائے گی پہلے میں اسے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی snap کو ہم copy کر لیتے ہیں اور اس میں جو یہ چھوٹا سا ایک portion ہے یہ جو increase ابھی میں نے آپ کے سامنے calculate کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اگر اس کو ہم اس میں plus کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ لیں after 1 month ہے اور اسی طرح سے اب second month میں اس total کا اس total کا جو 5% بنے گا وہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بھی اس میں ایک بات ہے جو کہ سمجھنے والی ہے یہ نہیں کہ constant نہیں ہے 5% جو کہ currently اس کی length ہوگی اس سے وہ 5% increase کرے گا یہ اس طرح سے question کی statement بتائی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اب ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 4 کا جو 5% بن رہا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کتنا بنا تھا جی اس کو جب multiply کیا تھا جو 0.2 بنا ٹھیک ہے اس کا مطلب 4 میں ہم add کر دیں گے 0.2 تو یہ بن گیا 4.2 ٹھیک ہے cm میں اب 4.2 cm کا پہلے ہم 5% نکالیں گے ٹھیک ہے اور وہ کیسے مل سکتا کہ 4.2 کو آپ simple multiply کر دوں گے کسے جی 5 سے اور divide کر دوں گے 100 سے تو یہ بن جاتا ہے 0.21 0.21 اور پھر 4.2 میں آپ add کر دوں گے 0.21 تو یہ بن جائے گا 4.41 cm جو کہ 2nd month میں ہوا جو کہ 4 cm ہم لے کے چلیں تو 1 month اور after 2 month یہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے manually solve کیا اس problem ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک sequence ایک series کی شکل دیتے ہیں ایسے کہ ہم نے ہم یوں suppose کرتے ہیں کہ جو plant کی original length تھی ٹھیک ہے جو کہ جب start پہ جو بھی length ہوگی اس کی ٹھیک ہے وہ let the initial length ٹھیک ہے چونکہ پھر ہم ایک general بات کریں گے پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا ایک 12 months کے بعد کیا length ہوگی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا فارمولا ہم بنا لیں گے ایسا process short way نکال لیں گے جو کہ ہمیں اس کی length کسی بھی time پہ بتا سکتا ہے اس question سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں نے ایک variable length لے لی ہے l جو کہ ہے اور at the end of one month ٹھیک ہے at the end of one month one month اس کی جو length ہے the length of plant the length of plant is is کتنی ہو جائے گی l پرانی length ہے اس میں plus 5% اس کا add ہو جائے گا مطلب 5% کیسے نکالا تھا ہم نے 5 out of 100 سے multiply کر دیا تھا جو کہ 1 time 5 20 time 100 ہوتا ہے لے l میں l by 20 add کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ کیسے add ہوگا devisor same بنانے پڑتے ہیں ہمیں اور devisor same کیسے بنائیں گے 20 سے اس کو multiply ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو 20 اور 20 l 20 l times l over 20 یہ ہمارے پاس after the end of one month اس کی length ہے ٹھیک ہے after the end of end of one month ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے اب اس کے پاس اسی طرح after the end of جو ہمارے پاس second month ہے ٹھیک ہے یوں میں لکھ دیتا ہوں length add the end of add the end of second month second month یہ کیا ہوگی یہ equal to ہو جائے کہ اس کی currently length 21 times l over 20 اب اس کا 5% بنے گا پہلے ہم اس کو calculate بھی کر لیتے ہیں اس کو 5 over 100 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں یہ 5 5 مطلب 20 times 100 ہوتا ہے ٹھیک ہے 20 آجے گا اب یہاں پہ بھی اس کا divisor بنا لیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 21 over 20 1 times l over 20 اس کو common لے دیا جائے تو یہاں پہ 1 رہ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ رہ جائے گا 1 over 20 رہ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ انہیں پلس کر لیں 1 میں 1 over 20 add کر لیں جس کے لئے پھر مجھے diviser same بنانے کے لئے 20 سے multiply 20 divide تو یہ 21 l over 20 اور یہ 21 over 20 بن جائے گا 20 میں 1 add 21 diviser same میں تو یہاں سے ہمیں پس یہ result آیا کہ second month میں اس کی length بنجھے 21 over 20 square times l ٹھیک ہے یہ clear ہوگی بات مطلب کہ 21 over 20 square ہو رہا ہے اب third month میں کیا ہوگا third month میں اس کو میں calculate کیا ہے ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دے دو after the end of end of third month ٹھیک ہے ہم نے بات نوٹ کی کہ ان میں common ratio چاہ رہی ہے جو کہ 21 over 20 ہے اس کا مطلب third month میں یہ بنجھے گی 21 over 20 کا cube ٹھیک ہے اور l اس میں constantly چلا آرہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ سیکنس بنے گا ایک progression بنے گی جس تو ہوں یوں گا سکتے ہیں کہ therefore given progression is given geometric progression is ٹھیک ہے GP میں نے اس لکھا ہے geometric progression کیا ہو جائے گی ہماری جی 21 over 20 l اس کی first term 21 over 20 square l second term 21 over 20 cube times l third term اور plus so آرہ ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم نے جنرل term فائنڈ کرنی مطبع ایک ایسا جنرل formula بنانا ہے اس کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل term formula ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس کا formula a into r power n minus 1 n minus 1 تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس چونکہ ہمیں وہ number نہیں پتا ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ جس term کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا number نہیں پتا لیکن اس term value بتا 4 ہے ٹھیک ہے first term پتا ہے ہم نے initial کہا l ٹھیک ہے جب نے initial کہا تھا کہ ہم نے جب first کیا تھا اسے تو first term تھی مطلب first اس میں length تھی ٹھیک ہے l سہی یہ بات clear ہوگی اور after the end of one month ٹھیک ہے جو one month گزرا تب اس کی length ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاس کیا یہ جی یا دیکھیں first month میں y تھی 21 over 20 21 over 20 l جب اس میں جو ہمارے پاس ریشو چلی آرہی ہے common ratio 21 over 20 ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں اس term کی بات کر رہا ہوں basically after one month کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو لکھوں گا ٹھیک ہے میں چکہ after one month کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں اس length کو لے کے چلا ہوں 21 over 20 ٹھیک ہے یہ کیا آجے گا ہمیں پاس l اور r کتنا ہے 21 over 20 ٹھیک ہے اور اس کی power کتنی آجے گی n minus 1 اب دیکھیں ان دونوں کی basis سی میں power add ہو جائیں گی 4 equal to آجے گا 21 over 20 اس کی power n plus مطلب n plus minus 1 تو plus اور minus 1 آپ میں cancel ہو جائیں گے n رہ جائے گی multiply by l ٹھیک ہے یہ آجے گا ہمیں پر result اب ہم اگر یہاں سے اس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس جو number آرہا ہے ٹھیک ہے 21 over 20 whole power n is equal to original length کتنی تھی l اس کو 4 رکھا تھا ٹھیک ہے اور جس length کی ہم بات کریں وہ کتنی تھی 4 point 4 1 میں نے یہاں پر لکھ دیا تھا یہ 4 point 4 1 مطلب جتنی length پہنچ جائے گی وہ ہم نے بتانا تھا بیسیکل کہ کتنے 4 1 ہو جائے گی یہ ہمیں پاس آگیا result 4 point 4 1 divided by 4 ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کر دیں 100 سے اور 100 سی اس کے denominator کو بھی ملٹیپلائے کر دیں تو یہی ایکویلنٹ fraction بن جائے گی 441 over 400 کی جو کہ ہمارے پاس اگر آپ ہوتا ہے 400 مطلب اس کو 21 over 20 کا whole square لگ سکتے اس کا مطلب کہ n جو ہمارے پاس آرہا ہے وہ 2 آرہا اس کا مطلب کہ after the end of second month یہ length آئی گی جو کہ ہم نے منوولی بھی فائنڈ کر لی تھی اور اب ہم نے جو فارمولا ہے مطلب جو سیکونس اور